بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ بھی حرمین شریفین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ عمرہ کا جو ویزہ ہے وہ سستے اور آسان طریقہ کار پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے سعودی وزارت حج و عمرہ نے سستے اور آسان طریقہ کار پر مبنی عمرہ ویزہ کے نئے طریقہ کار کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے یہ جو نیا طریقہ ہے یہ پرسنل ویزٹ ویزہ کا ہے اس طریقہ کار کے تحت تمام سعودی شہریوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو مملکت میں عمرہ کی دعوت دیں اس کا مقصد دنیا کے مختلف مالک میں مسلمانوں کو خدا کے مقدس گھر کی زیارت کی سہولیات فراہم کرنا ہے سعودی وزارت حج و عمرہ نے پرسنل ویزٹ ویزہ کے ذریعے فراہم کردہ فوائد کی وضاحت کی ہے یہ ویزہ شہریوں کو اپنے دوستوں کو مملکت میں عمرہ کی دعوت دینے کے قابل بناتا ہے اس ویزہ کے فوائد کو دیکھیں تو اس میں ایک ہی وقت میں کئی مہمانوں کے لیے ایک سے زیادہ درخواستے جمع کرانا کئی مرتبہ یا ایک مرتبہ سعودیہ میں داخل ہونا عمرہ کے مناسق ادا کرنے کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی مقامات اور تاریخی مقامات کا دورہ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس ویزہ پر سعودی عرب کے کسی بھی علاقے کی سیر کرنا جیسی سہولیات شامل ہیں یاد رہے ایک ہی سفر کے لیے اس پرسنل ویزٹ ویزہ کی معیاد نوے دن ہے ملٹی انٹری ویزہ کی معیاد تین سو اپین سٹھ دن ہے اور اس میں قیام کی مدد نوے دن کی ہے تو بھئی یہ جو سعودی وزارت حج و عمرہ ہے اس نے یہ جو عمرہ کا سستہ اور آسان طریقہ جو اپنے سعودی شہریوں کے لیے فراہم کیا ہے کہ بھئی وہ دوسرے شہر جو موالک کے شہری ہیں ان کو اس پرسنل ویزہ کی مدد سے اپنے جو سعودی عرب سعودی عرب کا جو شہر ہے یہاں پر آنے کی دعوت دیں تاکہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی جو دیگر نو مذہبی مقامات ہیں سیر تفریحی کے مقامات ہیں ان کو بھی وزٹ کر سکیں اور عمرہ جیسی جو سعادت ہے وہ بھی حاصل کر سکیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نگہبان السلام علیکم